الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام قرآن اور سائنس سیریز کے تحت آج ہم جو سبجیکٹ لے رہے ہیں وہ ہے اوشنوگرافی اور آج کا فوکس ہے پرلز اور کورلز یعنی موٹی اور مونگے جن کو قرآن میں لولو المرجان کہا گیا ہے تاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو پرلز اور کورلز کہ وہ کیسا بنتے ہیں اور یعنی نہ کہ صرف وہ سمندر میں پیدا ہوتے ہیں بلکہ وہ دریاؤں میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس حصلے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے ویوز دیکھتے ہوئے ہم اپنی بات پر اختیزام کریں گے سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں کورلز پر جس کو عام زبان میں کورل سٹون کہتے ہیں جیسا میں نے تصویر میں بتایا اس قسم کے زیورات بنائے جاتے ہیں یہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے عربی میں اس کو المرجان کہتے ہیں اور اردو میں موں گا کہا جاتا ہے کورلز کا کچھ انٹرودکشن دیکھیں دراصل یہ ایک جاندار ہوتا ہے جیسا رائٹ کی تصویر میں بتایا جا رہا ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے اس کا اوپر حصے میں موں ہوتا ہے اور اس خدر نرم ہوتا ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے یہ ایک اسکیلٹن اپنے جسم کے باہر حصے میں بناتا ہے تاکہ اس کو کسی چیز سے نقصان نہ پہنچے اور بوٹم پر وہ اپنے اسکیلٹن کو کیلشم کاربونٹ کی شکل میں پھیلاتا ہے بزاتے خود تو یہ چند میلی میٹر ڈائی میٹر کا ہوتا ہے اور کچھ سنٹی میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو اسکیلٹن ہے کیلشم کاربونٹ کا بنا ہوا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور چند سالوں کے بعد اس کا پد کئی میٹرز تک ہو جاتا ہے یہ جو کیلشم کاربونٹ ہے دراصل یہ ہم عام زبان میں کورل کہتے ہیں اور اس کو کاٹ کر زیورات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو کورلز ہیں وہ کئی رنگ میں ہوتے ہیں کئی خسم میں بھی ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض اخصام کو جانوروں میں یعنی انیمل ورلڈ میں شمار کیا گیا ہے اور بعض اخصام کو پلانٹ ورلڈ میں یعنی پودوں کی دنیا میں شمار کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ریٹ کلر کے کورلز ہیں نیچے وائٹ ہے رائٹ ٹاپ پر بلو کورلز ہیں اور رائٹ باٹم پر پنگ کورلز ہیں لیفٹ پر بھی کورلز بتائے گئے ہیں اور رائٹ پر دیکھیں سی ہارس کے بیگراؤنڈ میں ریڈ کلر کے کورلز کلیر دیکھے جا سکتے ہیں یہاں بھی کئی رنگوں کے کورلز بتائے گئے ہیں اوپر ٹاپ پر اورنج کورلز ہیں رائٹ باٹم پر ایلو کورلز ہیں لیفٹ پر پرپل کورلز ہیں یہ کچھ زیورات ہیں جو کورلز کے بنے ہوئے ہیں ایک بات جو اہم ترین میں بتانا چاہوں گی یہ کورلز کی پیداوار ان دنوں میں جب قرآن نازل ہوا سمندر کے ساحلی علاقوں میں ہوا کرتی تھی یعنی بہت ہی شیلو وارٹرز جو ہوتے ہیں زیادہ گہرے پانی میں تو غوطہ لگانے کی انسان میں صلائیت نہیں تھی چونکہ ان دنوں آکسین سیلنڈر اور دوسرے فیسلیٹیز نہیں تھے تو صرف سمندری ساحلی علاقوں سے کورلز کو پریک کیا جاتا تھا زمانے قدیم میں اور ان سے زیور بنایا جاتا تھا یہ تصور نہیں تھا کہ ان کو کلچر بھی کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر میٹھے پانی میں بھی ان کی پیداوار کی جا سکتی ہے یہ تصور اس دور میں نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان سمندر کی گہرائیوں میں بھی غوطہ لگانا سیکھ گیا اور میٹھے پانی میں بھی کورلز کی پیداوار کرنا سیکھ گیا یعنی آج کے دور میں کورلز صرف کھارے پانی میں ہی نہیں بلکہ میٹھے پانی میں بھی کلچر کی جاتے ہیں یعنی ان کی پیداوار کی جاتی ہے افوکس کرتے ہیں پالس پر یعنی موٹی جس کو عربی میں لو کہتے ہیں موٹی کیسا پیدا ہوتا ہے وہ دیکھیں جب کسی سی پی میں کوئی بارک سا پارٹیکل ملتی سے چلا جائے تو سی پی میں موجود جو جاندار ہوتا ہے جس کو ہم اردو زبان میں سی پی کا کیڑا کہتے ہیں اس کو وہ پارٹیکل چوبنے لگتا ہے چونکہ اس کا جسم بے انتہا نرم ہوتا ہے تو اس کی چوبن سے بچنے کے لیے وہ سی پی کا کیڑا اس پارٹیکل پر اپنا تھوک یعنی سلائیوہ لپیٹنے لگتا ہے اور اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ پارٹیکل کے اطراف کئی لیئر جمع ہو جاتے ہیں سلائیوہ کے اور وہ موٹی کی شکل میں ظاہر ہونے لگتا ہے جتنا وقت وہ پارٹیکل رہا سی پی کے اندر اتنا ہی زیادہ بڑا موٹی ہم کو حاصل ہوتا ہے اور اگر کوئی پارٹیکل بائی چانس سلا جائے خدرتی طور پر تو اس سے جو موٹی بنے گا وہ نیچرل پرل یا اورینٹل پرل کہلائے گا آج کے دور میں بعض آفتہ موٹیوں کو بھی کلچر کیا جا رہا ہے یعنی جیسا کھیتی میں اناج بویا جاتا ہے اسی طرح کیڑے والے سی پیوں کو جمع کر کے ان میں باریک پلاسٹک کے پارٹیکلز کو انجک کیا جاتا ہے اور اس کی چوبان سے بچنے وہ سی پی کا کیڑا اس پلاسٹک کے پارٹیکل کے اطراف اپنا سلائی والا پیٹنا شروع کرتا ہے اور جو موٹی ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ کلچرڈ پرل کہلاتا ہے کلچرڈ پرل بھی خدرتی پرل کی طرح صفات رکھتا ہے چونکہ یہ بھی سی پی کے تھوک سے بنایا ہوا ہے تو جتنا وقت ہم دیں گے اتنا زیادہ سائز کا وہ گروہ کرے گا اور سی پی کی جو خوبصورتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے خسم کی سی پی سیلیکٹ کرے کون سے خسم کا کیڑا سیلیکٹ کرے کیونکہ سی پیوں میں بھی کئی خسمیں ہوتے ہیں وہ ان کیڑوں میں بھی کئی خسمیں ہوتے ہیں اور کس خسم کے پانی میں ان سی پیوں کو رکھے کتنے وقت کے لیے رکھے کتنے ٹیمپریچر پر رکھے یہ ساری باتیں میٹر کرتی ہیں سی پی کی صوبصورتی پر اس کے سائز پر اس کی چمک نمک پر آج کل سمندروں میں ہی نہیں بلکہ دریاؤں میں بھی سی پیوں کو کلچر کیا جا رہا ہے آپ سلسلم کے دور میں سمندر سے سی پی حاصل کی جاتے تھے اب تو بازابتہ ان کی کاشی جا رہی ہے یعنی کئی انگین سی پیوں کو ہزاروں لاکھوں سی پیوں کو زندہ کیڑوں کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے ان میں چھوٹے پلاسٹک کے پارٹیکلز کو انسرٹ کر کے کئی کئی سی پیوں کو ایک کیج میں یعنی پنجرے جیسی ڈیوائز میں رکھا جاتا ہے اور ان پنجروں کو ایک دور کے ذریعے سے پانی کی گہرائیوں میں رکھ کر اس دور کے دوسرے کنارے کو سمندر کے اوپر ایک دوسرے سٹرنگ سے بان دیا جاتا ہے اور کئی سال یہ کیجز کو پانی کے اندر گہرائی میں رکھا جاتا ہے اور ان کی نگرانی کی جاتی ہے یاد رکھیں جب تک سی پی کا کیڑا تقریباً تین سال کی عمر کا نہیں ہوتا وہ موٹی بنانے کے خابل نہیں ہوتا اس لئے پہلے تو ان کیڑوں کو تین سال کی عمر تک پہنچنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے پھر موٹی بننے کے لئے بھی تقریباً تین سال لگتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر چھوٹے موٹیوں کی ضرورت ہو تو ہم جلی نکال لیں گے پانی سے لیکن اگر بڑے موٹیوں کی ضرورت ہو تو پانی کی گرہیوں میں ان کو زیادہ وقت تک رکھیں گے البتہ جو سمندر میں بنتے ہیں موٹی وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں زیادہ خوبصورت اور زیادہ چمک والے ہوتے ہیں جو میٹھے پانی میں موٹی بنتے ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور اون من چامل کے دانے کے مثل اوول شیپ کے ہوتے ہیں اور موٹیوں میں کئی رنگ کے بھی ہوتے ہیں ان میں سفیر ہوتے ہیں کریم ہوتے ہیں پینک ہوتے ہیں ایلو، گرین، بلیک یہاں تک کے بلو کلر کے بھی موٹی ہوتے ہیں البتہ بلو کلر کے موٹی بہت ہی ریر ہوتے ہیں اور جو سمندری موٹی ہیں ان کی پیداوار زیادہ تر ریڈ سی، پرشن گلف ری لنگا کے اطراف کے سمندروں میں اور جاپان کے اطراف کے سمندروں میں ہوتی ہے اور جو میٹھے پانی کے پرز ہیں ان کی پیداوار جرمنی کرتا ہے رشیا، چینہ اور نورت امریکہ کرتا ہے آج کے دور میں صرف سمندری پانی میں موٹیوں کی پیداوار نہیں کی جا رہی ہے بلکہ میٹھے پانی میں بھی موٹیوں کی پیداوار کی بازافتہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موٹی اور مونگے کو کلچر نہیں کیا جاتا تھا جیسا کہ آج کے دور میں کیا جا رہا ہے اس دور میں صرف سمندری موٹی اور سمندری مونگے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے لوگ صرف انہی سے واقع تھے لیکن آج کے دور میں کھارے پانی کے علاوہ مٹھے پانی میں بھی ان کی پیداوار ہو رہی ہے یہ بات ممکن ہے اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان کی آیت یہ تین آیت ہیں سورہ رحمان کی ترجمہ دیکھیں اس میں دو سمندر ملا دیئے لفظ بحرین سمندر کو بھی کہتے ہیں دریاؤں کو بھی کہتے ہیں یا ایک سمندر اور ایک دریا کو بھی کہتے ہیں جو باہم ملتے ہیں ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے ان دونوں میں سے موٹی اور مونگا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ دو خسم کے پانیوں میں موٹی بھی پیدا ہوتے ہیں اور مونگا بھی پیدا ہوتا ہے یعنی کورلز بھی پیدا ہوتے ہیں ایک اور آیت دیکھیں ہم یعنی دونوں سمندروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک دازہ گوشت بھی پیدا کیا اور دونوں سمندروں میں سے انسان کے لئے زیور بھی پیدا کیا یہاں پر زیور سے مراد موٹی مونگے بھی ہیں بے شک سونا چاندی بھی ہے جو میں نے پیچھے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا مکمل ترجمہ دیکھیں اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے ایک مٹھا پیاز بجھانے والا ہے کہ اس کا پینہ خوشگوار ہے یعنی کلیر الفاظ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک سورس فریش وارٹر کا ہے یعنی سویٹ وارٹر کا ہے اور دوسرا کھاری کروا یعنی دوسرا سلائن وارٹر کا ہے اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو یعنی فٹ تو دونوں قسم کے پانیوں میں ہوتا ہے اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو یہ فریش اس بات کا ثبوت ہے کہ کھارے پانی کے علاوہ میٹھے پانی میں بھی موٹی اور مونگے دونوں کی پیداوار ممکن ہیں اور تو جہازوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو پھارتے جاتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو پبیہ یہ آلائے ربی کبارتو کا زیبان وہے جنہوں ان ساخر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے کن کن نعمتوں کی ناشکری کروگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں انسانوں سے اور جنات سے دیکھیں زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سونا چاندی موٹی مونگے جو بھی زیورات جو بھی زینت وغیر اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ صرف دنیا دار لوگوں کے لئے دنیا پرست لوگوں کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے دنیا میں بھی مومن بندوں کے لئے پیدا کیے ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کے لئے ہے دیکھیں اس بات کے ثبوت میں سعیت کو قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لی غباد وطیبات من الرزق قل ہیا للذین آمنو فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ لذالکہ نفصل ال آیات لقومی عالمون قہدو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے اور کس نے کھانے کی ستری چیزیں یعنی صاف ستری چیزیں حرام کی قہدو دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی اچھی چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ دراصل ایمان والوں سے اس کو محبت ہے ان کے لئے پیدا کر رہا ہے قیامت کے دن خالص انہی کے لئے ہو جائیں گی اسی طرح ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لئے جو سمجھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں دنیا میں وہ خاص مومن بندوں کے لئے پیدا کی ہیں یہ مومن بندوں کے طفیل ہی کفار اور مشرقین کو بھی وہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں لیکن آخرت میں یہ چیزیں صرف اور صرف مومن بندوں کو ہی دی جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین